بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو ایش ڈی آئیڈیا کیچن میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایش ڈی آئیڈیا کیچن آج میں آپ کے لئے بہت ہی سمپل اور بہت ہی مزیدار سی ٹین منٹ ڈیزٹ کی ریسیپی لے کر آئی ہوں یہ بہت ہی مزیدار سی ریسیپی ہے ایک دفعہ آپ اسے بنائیں گے تو آپ کے گھر میں روز دیمانٹ ہوگی کہ آپ اسے بنائیں بنانی تو بہت ہی آسان ہے لیکن خاص بات یہ ہے کہ یہ منٹوں میں بن کے تیار ہو جاتی ہے اور اس کو بنانے میں بھی آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا لیکن اس کے کچھ چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے اگر آپ نے انہیں پالوں نہیں کیا تو جو اثر خوبصورتی اور اثر کونچیس ریسیپی کا وہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا تو چلی آئیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کی ہے تو صرف صرف صرفے اگر مزہ آئے گا ہے google دنیا ہوں آپ کے سی لھی پچھے سٹرât کرتے ہیں کرنے آپ کے ستڑے سٹرے podem Zackنٹہ آئیے روز دنیا ہوں کرنے ملے سٹرے سٹ seront چھوٹے چھوٹے سٹرے خودось جوٹے ت magnific optimistic اس طریقے سے آپ نے کر رہے ہیں اس طریقے سے ہم ساری بریٹس کو چھوٹے چھوٹے پیسیس میں کار لیں گے تو اسی کے ساتھ یہاں پر میں نے ہاف کپ جو ہے دھوٹ لیا ہے تو یہاں پر آپ تھنڈا دھوٹ لیجئے گا اور اسی کے ساتھ میں اس کے اندر ایٹ کروں گی 2 ٹیبل سپونز وینیلا کسٹر اور اسے بھی جو ہم اچھے سے جو اس کے اندر مکھ کر لیں گے سانändert ہے تو یہ دے کہ اچھے اس کوiggles کاقش تکرہیں گے اس کے اندر کوئی بھی لنگ開گلی لکڑلی نہ رہے تو دیکھا ہم اچھے سے اس کو مسپ کریں گے یہاں پر ہمیں ایک پین لیں گے اور اسے کے اندر ایٹ کر دیں گے 2 ٹیبل سپونز مکھن آپ یہاں پر بٹر یا گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ�ائے سے یہ کام نہ کریں گے تو یہاں پر جہاں ہم بیٹ کے پیسیس لیں گے توسٹ کریں گا اس کو فرائے کرنا ہے اس کو روز کریں گے اور مقصد یہ کہ ہمیں اس کو یہاں پر گولڈن فرائے کرنا ہے مجیدیا فرم پر جو ہم ساری فرمی وقت کو جو اچھے توسٹ کریں گے جو اچھے سے گولڈن براؤن کلر ہیں چاہیے آپ اس کو زیادہ لوپریں پر بھی ہمت کریں گے کہ اس کا کلر فرمی سے مام سکے جو اس طریقے سے آپ کو جو ساری برائی کو گولڈن براؤنڈ کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہم اس کو سب کو نکال لیں گے دیکھیں کتنا خوبصورا جنگا گولڈن ایسے کلر آیا ہے آپ کو بھی ایسے کرسپی فرائر کرنی ہے اور اسی کے ساتھ ہم یہاں پر جو ایک کڑھائی لیں گے اور اس کے اندر ایک کر دیں گے ایک سے دیڑھ گلاس دودھ اور ہمیں جو اس کو ہائی فلیم پر جو اچھے سے بوائل کرنا ہے اور ٹیسٹ کے اقارڈنگلی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے چینی تو یہاں پر میں 3 سے 4 ڈیسپون کڑھی چینی ایڈ کر رہی ہوں آپ نے ٹیسٹ کے مطابی بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اور چمچ ہیڈاتے میں ہم یہاں پر جو ہے اس کے اندر کستٹ ایڈ کریں گے ہم نے کستٹ ملک میں ایڈ کیا تھا تو ہم یہاں پر جو اس کے اندر ایڈ کریں گے ہم اس کے لئے جو تھڑے دودھوں نے کستٹ کو جو ہے ملک کرتے ہیں اگر آپ گرم اس میں کریں گے تو اس میں گھٹنیا ہی بن سکتی ہے یہاں پر آپ کو چمچ کو ہلاتے لینا ہے اور کسٹر کو اپنے گاڑا نہیں کرنا تو یہاں پر بچے گے اس طریقے سے آپ نے کسٹر کو پتلا رکھنا ہے تو چل جائے اب ہم اسے ایک خوبصورت سی سیون لیش پر ہم اسے سرف کریں گے تو یہاں پر جو ہم نے ملک بنایا ہے ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہم نے یہاں پر کنچی اور خوبصورت سی جو ہم نے یہاں پر برائد پھوائر کریں گے ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے تو اس طریقے سے ہم ساری جو اس کے اندر ایٹ کریں گے اور برائد آپ کو زیادہ سیکھ نہیں ہے کچھ دہی رہنی چاہیے اور اس کے ساتھ جو ہم یہاں پر ایٹ کریں گے کچھ ڈرائی فروٹس تو دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو اچھے سی ٹیکوڑیٹ کریں گے اور اس کے ساتھ میں اس کے اپنے ایٹ کر دوں گی کسٹر کو پتلا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی خوبصورت سے ہماری ٹین وینڈ ڈیزرٹ بن کے یہاں پر تیار ہوا ہے یہاں پر دیکھیں اس کی لوگ آپ چیک کر سکتے ہیں تو دیکھیں کتنا مزے گا اور کتنا خوبصورت سے ڈیزرٹ بن کے یہاں پر تیار ہوا ہے تو آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریے گا اگر آپ کو آچھی میری ریسیپی اچھی لگے تو کارمنٹ باک سے ضرور بتائیے گا اور ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلی جا کے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اسی طرح میں آپ کے لئے مزے مزے کی ریسیپیز دے کر آتی رہوں گی تو اپنا ڈیزرٹ سارا خیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا پھر ملیں گے ایک مزے داری ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ